بسم اللہ الرحمن الرحیم کی نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہو رہی ہے اس کی حقیقت کیا ہے اور اس پر ہم بڑی تفصیل سے میں آپ کو کچھ اہم معلومات دیتا ہوں حمزہ شہباز کو وزیراعلا بنانے کے لیے بھی ایک بڑی سازش تیار کی جا رہی ہے نیوٹل اس میں آن بورڈ ہیں اور پھر جو لندن سے گاڑی آئی بینٹلی اس کی پاکستان کے کس سیاستدان کی گھر سے وہ برامد ہوئی تھی اور اب کس کو اس کا ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس کی پیچھے وردات کیا ہے اور جو آخری خبر ہے وہ تو خیر مبارک بات دینی چاہیے کہ برطانیہ میں پاکستانی تیسرے نمبر پر آگئے ہیں وہاں پر سب سے مہنگی ترین پروپٹیاں ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر کم و بیش اس وقت کوئی ایک سو ستر ممالک یا قومیت کے لوگ رہتے ہیں پاکستانیوں کا تیسرا نمبر آنا جن کا پیسہ لندن جا رہا ہے تو یہ کون لوگ ہیں میں اس کی بھی آپ کو تھوڑی تفصیل بتا دوں سب سے پہلے ہائی کورڈ اسلامباد کے چیف جسٹس جسٹس اترمین اللہ ج جنہوں نے بانہ اکتوبر انیس سو ننانوے کا مارشلہ دوبارہ ریپیٹ نہ ہو اسے رکوانے میں بڑا اہم کردار ادا کی اس میں کوئی شک نہیں ابھی انہوں نے تھوڑی دیر پہلے آج عمران خان کی فیصل آباد کی جو تقریر تھی اس پر بڑا ہیوی قسم کا ردی عمل دیا اور انہوں نے کہا جی کہ عمران خان نے جو کہا تھا کہ حکومت جان بوچر کر رہی ہے آرمی چیف اپنی مرضی کا لگائے تو جسٹس صاحب نے کہا کہ شاید یہی وجہ ہے آتر صاحب کہتے ہیں کہ ع پاک فوج کی شہادتیں ان کی قربانیاں وہ عمران خان کیوں بھول جاتے ہیں جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ انہیں جلسوں میں آپ ڈسکسٹ نہ کریں ایک بہت بڑے آپ لیڈر ہیں آپ کی باتیں عوام کے دل میں اترتی ہیں یاد رہے کہ عمران خان پر اکیس اگست کو یہ لائف تقریر کرنے کی پابندی لگائی گی تھی میں سب سے پہلے موزس جج عطر من اللہ صاحب کی خدمت میں مریم نواز کی وہ تقریر ان کے سامنے رکھوں گا جس میں وہ کہہ رہی ہیں برملہ کہ فوج کا سربراہ بیداغ پاک اچھی شہرت تنقید سے پاک دودھ سے دھلا ہونا چاہیے ملہ میرے خیال میں اگر ایک ادھا جملہ ان بریکٹ وہ لگا دیتی ہیں کہ حاجی ہو تو زیادہ اچھا ہے دائرہ مطلب اللہ کے گھر سے ہو کر آیا ہو لیکن یہ اب جسٹس صاحب کو ویڈیو ضرور کوئی پہنچا دے تاکہ وہ اس کا نوٹس ضرور لیں دوسرا جسٹس صاحب کی خدمت میں یہ بھی عرض کرنا تھا کہ فوج کی جوان دوزار انیس سے دوزار بائس تک بھی شہید ہو رہے تھے جب آرمی چیف اور ج نام لے لے کر کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے جمہوریت ڈی ریل کی معیشت تباہ کی یہ سب اس کے ذمہ دار ہیں یہ جج سب کو ضرور سوچنا چاہیے حکومت اصل میں کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان کے کل کے بیان کو پاک فوج میں تقسیم پیدا کرنے کی سازش سے جوڑ دے اور پھر کہیں کہ جس طرح شہباز گل نے جو بات کی جس پر میوٹنی کا مقدمہ خداری کا مقدمہ عمران خان کے اوپر بھی کہ انہوں نے اس سے زیادہ خطرناک باتیں کی ہیں کل کہ یہ مقدمہ ایک دفعہ بن جائے اب جو جج سب نے بات کر دی اب وہ اور زیادہ پکی ہو گئے ہیں باقی اور غداری کا مقدمہ اس طرح بنائیں کہ وہ تاکہ اسے ڈیفنڈ نہ کر سکیں اب میں اس پر جو اپنا ذاتی آپ کو تفسرہ دینا چاہتا ہوں دیکھیں عمران خان نے جو کہا کہ نواز شریف اور آسیل زرداری سیکیورٹی رسک ہیں کیونکہ ان کی جائدادیں اور اولادیں ملک سے باہر ہیں ان کے انٹرسٹ ملک سے باہر ہیں تو ان کا فوج یا فوج کی قیادت کے خلاف یہ بیان ج� پتہ ہی نہیں کیونکہ جہاں تک میں اگر اس کو دیکھوں غور سے تو عمران خان نے کبھی بھی نہیں کہا کہ چیف آف آرمی سٹاف جو غیر محب وطن ہے پاکستان کا ہر فوجی جو ہے آپ کو پتہ ہے محب وطن ہے بلکہ ہر لوگ یہ غداری کے سیٹیفکیٹر دینہ ہی نہیں چاہیے عمران خان نے میرٹ پر بات کی یہ سیاسی معاملہ ہے عدالتوں کو تو اس پر بولنے کا کوئی حق ہی نہیں ہونا چاہیے یہ خاص طور پر جب ججز اس طرح کے کمیٹس دیتے ہیں تو پھر وہاں سے مسائ شروع ہوتے ہیں تیسرا ججز صاحب سے یہ در خواست ہے کہ وہ تھوڑی سی حمد پیدا کریں اور سائفر کھولیں وہ وہ جبران خان نے لہرایا تھا جلسے میں وہ بھی عوام کو پتہ چلیں ان تلوں میں کتنا تیل اس کے اندر کیا لکھا ہوا تھا جہاں پر ہسنے والے بچوں کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے وہ ججز صاحب کو نظر نہیں آتا لیکن جلسے میں کیا ہوا ایک بیان وہ انہیں نظر آتا ہے دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلمی نون کے لیفٹ نے جنرل محمد عامر کو آرمی چیف بنانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ان کے اومنی گروپ کے معاملات میں اور زرداری صاحب کے بہت قریب ہیں ان کے اے ڈی سی بھی رہ چکے ہیں ان کے پھر کیانی صاحب کے دور میں بھی یہ دونوں پارٹیوں کے لیے بہتنین امیدوار ہیں عمران خان نے کل یہ بات اشارتاً کر دی اب اگر عمران خان کی یہ باتیں ان کے بقول کے عوام میں اتنی اثر کرتی ہیں تو عدلیہ بھی پاکستانی عوام ان پر کیوں نہیں اثر کرتی ہیں یہ باتیں جب عمران خان کہتے ہیں وہ کون تھا جس نے ساری ریجیم بدلی سائفر کھولو تو عدالتیں کیوں نہیں نوٹس لیتی ہیں جب عمران خان کہتا ہے یہ عاصف علی زرداری نواز شیف یہ سارے چور ہیں ان کی زمانتیں آپ کینسل کریں تو یہ لوگ کیوں نہیں کرتے آپ یہ اب عمران خان پر جو ملک کو تقسیم کرنے کا الزام لگانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بات کیوں نہیں نے سمجھاتی سی دی سی کہ قوم میں اس وقت بے چینی ہے پاکستان کا سب سے طاقتور ترین شخص کون ہوگا اچھا یہ بھی دیکھیں تاریخ میں ایک ب� خود کے اس طاقتور شخص کو لانے والے اس کا نام تجویز کرنے والے اس عوضے پر مستقل رکھنے والے اس طاقتور شخص کو ان طاقتور لوگوں کو کون لیا یہی شخص مطلب باجوہ صاحبی شہباز شریف کی پورٹ گرمنٹ لائے ہیں نا انگریزی میں کہنا ہے you scratch my back I'll scratch yours اس کی اردو کر لے تو جیسے کاٹنے والے ویسے کھانے والے یا وہ کہہ لیں اندہ بانٹے ریوڑیاں بار بار اپنوں میں میں اچھا کسی کوندہ نہیں کہہ رہا ہے یہ محاورے ہیں آپ نے سننے ہوں کے پ عمران خان کی سیاسی جلسوں کی انہیں سخت تکلیف ہے ایک طرف یہ پچھلے ایک مہینے سے شور بچائے جلسے بند کہنا جلسے بند اب دوسری طرف مریم نواز صاحبہ کے جلسے شروع ہونے والے ہیں ایک طرف عمران خان کی توہینی عدالت انہیں یاد آتی ہے دوسری طرف طلال چوہدرین کے سم نے کھڑا ہو کر نام لے لے کر کہتا ہے لیکن مجال ہے کوئی روکے سے اور تو اور اب ہنسنا بھی پبلک پلیس میں جرم ہو گیا اب دیکھیں کہ وہ فاقی وزیر اطاعت تارر اس کو دیک کہ اس کو دیکھیں چار بچے وہ لڑکے ہنسے آپ کو یقین آئے گا کہ چار لڑک اس کو دیکھ کر ہنسے مطلب ہے آپ نے حرکت ہی ایسے بنائی ہے تو وہ تھانہ کو سار میں خلاف پرچہ انہوں نے کروا دیا مطلب آپ کون سے دنیا میں رہ رہے ہیں اب کیا کرنا چاہ رہے ہیں لوگ ہنسے بھی آپ کو دیکھیں آپ اندر کروا دیں مطلب آپ کوئی مقدس ہستی ہیں آپ کوئی بریف کیس والے بابا جی کے صاحبزادے مانتے ہیں لیکن وہ اتنے بڑے بابا نہیں تھے کہ لوگ آپ کو سلام کریں ان کو دیکھ کے کوئ ہے اس وقت پوری کوشش ہے کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو دیوار سے لگے عمران خان کو تو چھوڑے لوگوں کو پنجاب میں حمزہ شہباز کو لانے کے لیے دوبارہ ورداتی طریقہ شروع گیا سیکٹر انچارج کو پوری یہ پلاننگ کے ساتھ دیا گیا ہے کہ یہ وردات کریں ہاں کیونکہ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ یہ اب فائنل راؤنڈ میں معاملات جا رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ تحریک انصاف کا بلکہ میں ہی کہوں گا پاکستان کا ستر فیصد لوگ دیکھتے تھے چینل ایئر وائ انہوں نے دیکھنے سے کیسے بلیک میل کیا اس کے ذریعے اب من گھڑت اور نقلی خبریں چلنا شروع ہوگی ان کی کوشش ہے کہ کیونکہ دیکھیں ایک بڑا پہلے اس چینل کو انہوں نے پروموٹ کروایا ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ عمران خان کا جو بیانیاں ہیں اسے نقصان پہنچا جائے پہلے حقیقی ازادی کا جو عمران خان ایک بیانیاں عوام کو دے رہے ہیں یہ اس پر بھی اثر انداز کرے زمنی الیکشن پر بھی اثر انداز کرے اب دیکھیں ایئر وائی نے جب رجیم چین جو اس رات کو حق سچ دکھایا ماننا پڑے گا پریشر بھی تھا ان پر لوگوں کے اتجاج جو باہر نکلے انہیں بھی دکھاتے رہے پچیس مہی کی جو بربریت تھی وہ بھی دکھائی انہوں نے پولیس کی مارا ماری جلسوں کی کوریج اچھا یہ کو انہوں نے احسان نہیں کیا آزاد صحافت کے اصول یہی ہیں جو چل رہا ہے وہ آپ دکھائیں یہ ضروری نہیں آپ اپنی مرضی سے جو آپ کا دل کرے وہ دکھائیں لوگوں نے ان کا مائک بھی سیلے چوما گاڑییں بھی چومی ان کے ریک ریکارڈ ویورز بھی بنے انہوں نے اتنا کمایا کہ کوئی چینل پاکستان کا اتنا کما نہیں سکتا ریکارڈ انہوں نے یوٹیوب پہ اپنے لگا دی ان کے جلسوں کا نام عمران خان نے ان کا نام لے لے کر اوپر کی ان کی ریٹنگ جتنا لیکن آخر میں بات وہی بزنس مین یا کاروباری شخص ہمیشہ آپ کو پتہ ہے نا فانک سوان سوچتا ہے چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب ہوں یا سلمان اقبال ہوں عرشت شریف کو جس طرح انہوں نے نکالا اس کے بعد انہوں نے کھ دس پر ہے اب اچھا وہ جلسے نہ دکھائیں نا کوریج نہ کریں عمران خان کی لائیو نہ دکھائیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے لوگوں کیوں اب آپ دیکھ لیں کہ سات سو آٹھ سو تو صرف فیس پوچھ کے پیجز عمران خان کی تقریبیں دکھاتے ہیں سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے اس لیے عمران خان کے لیے سوشل میڈیا کافی ہے لیکن یہ جو انہوں نے دونمبری شروع کی ہے اور ایک ایسے وقت میں میں آپ کو بتاؤں ٹائمنگ بڑی امپورنٹ ہوتی اس وقت عمران خان کی تحریک عروج پر ہے اس وقت جب عمران خان جو اسلامباد کا گہراؤ کرنے کے قریب آ چکا ہے بالکل یہ معاملات ہیں انہوں نے یہ تاثر پھیلانے کی کوشش شروع کر دی کہ جی دیکھیں اصل میں تو عمران خان اور نواز شریف تو آپس میں بیک ڈور میں کو ڈیل کر رہے ہیں بہت بڑی آپس میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں ان کی یہ بہت بڑا انہوں نے اپنی طرف سے گیم ڈالنے کی کوشش کی کوئی انہیں پتہ ہے کہ پاکستان کی ستر فیصد ویورشپ اس وقت ان کے پاس آ چکی ہے جنگ جیو کا پروپ گھنڈا تو پہلے سے نہ کہا میں باقی دنیا نیوز ٹوٹی فور ولانڈم کہا یہ لوگ دیکھتے ہی نہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ سارے عمران سامانیوز خاص طور پر ان کے عمران مخالف ہیں ان کا اثر نہیں ہے لیکن ایر وائی نیوز کی جو خبر ہے آپ دیکھیں مجھے لوگ کل سے میسیج بھیج رہے تھے کہ کیا یہ سچ ہے واقعی نواز شریف اور عمران خان کی لوگوں کی ملاقاتیں اور اس پر لگاتار سب میڈیا نے خیر میں اس پر ایک تفصیلی ویڈیو پہلے کر چکے میرے چ بہن چکے بول ایر وائی کو ریپلیس کر سکتا اس کو ہم متوادل بن چکے سورتحال اس وقت یہ ہے کہ میڈیا کی کوئی ایسی خبر اب لوگوں کو پریشان نہیں کر سکتی یہ جتنی مرضی کوشش کر لیں حمزہ شہباز کو جو وزیراعلا بنانے پر جس سیکٹر انچارج کو انہوں نے دی ہوئے اس کی خبر انہوں نے چھپا لی انڈ ٹائم پہ ان کی اصل میں بس میں نہیں چال رہا اس وقت کہ یہ کس طرح مونس الائی کو توڑی کیونکہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے اب وہ ان سے جب ٹو پروپاگینڈا شروع کر دی عمران خان کے ساتھیوں پر ابھی اب دیکھیں جس طرح انہوں نے فیصل وارڈا کے نام پر وہ بینٹلی گالی ڈال دی حالانکہ وہ گالی آصف علی زرداری صاحب کے ایک بڑے قریبی منسٹر کے نام پر وہاں لندن سے لیکن انہوں نے الزام لگا دیا کہ طریق انصاف کے رہنماں فیصل وارڈا نے جب گالی میں گوائی فیصل وارڈا کوئی میں نے میسیج کیا ہے بھی تو اس کے جواب نہیں ہے ہاں یہ نام ظاہر ہے کر وہ گالی ان کے ہوتی کہت تو خیر پتہ چل جائے گا دوسری طرح آپ یہ دیکھیں کہ لندن برطانیہ گہ لیں بلکہ وہ شہر وہ ملک سوری جہاں اربو ڈالر اور پونٹس کی لین دین پروپٹی اتنی مہنگی وہاں پر ہندوستانی پہلے نمبر پر بریٹش انگریز جو ہے وہ دوسرے نمبر پر تیسر نمبر پاکستانی لوگ پروپٹی سے کاروبار اچھا بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جن کا جنون کام ہے اصل کام کر رہے ہیں آپ کو پتہ محنت کر رہے ہیں مزدوری کر رہے ہیں اللہ نے ان کو دے دی ہے لیکن بڑی تعداد میں وہ لوگ بھی ہیں جو پاکستان سے مال لوٹ کر یہاں سے وہاں ڈٹ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور سازشی ٹولہ وہاں مل کر لندن پلان بناتا ہے کہ کس طرح وہاں پر وہ محبے وطن قسم کا آرمی چیف لے کر رہے ہیں اور ایک ایسے موقع پر وہ یہ ورداتے کر رہے ہیں جب ایک تہائی اس وقت پاکستان کا ون تھرڈ جو ہے وہ سلاب میں ڈوبا ہوئے ہیں ان کی سازش کسی طور میں نہیں رک رہی ان کی کوشش ساری ہے دیکھیں کہ کیسے لوگ ہیں گھٹیا کریڈٹ کار کمپنیوں سے جو پاکستانی اور سی سے پیسے بھیجنا چاہ رہے ہیں انہیں رکوا رہے ہیں کہ یار یہ امداد ادھر نہ جائے کہ یہ پیسے عمران خان کے پاس نہ جائیں اور اپنی ورداتوں کے لیے انہیں لائٹ کیمرہ ایکشن کا وہ آپ کو دیکھا ہوگا اپنے ویڈیو مراد علی شاہ شباز شریف بلاول بیٹھے ہوئے ہیں اور نقشے کے اوپر انگلیاں لگا رہے ہیں اب جو لوگ میڈیا میں وہ جانتے ہیں انہوں نے کس طرح ری ٹیک کروایا ہوا کس انداز یہاں سے آپ نے انگلی لگوانی ہے پیچھے یہ ایسی ہے مطلب ان کو بڑا دردہ بڑی فکر ہے خیر اب ان کا تو میں نے کہا آپ کو فیرون کے بچے کی بات بتائی تھی آپ اسی کو یاد رکھ لیں اپنا خاص کال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے جانتے ہیں اللہ حافظ